پیڑ ماری ہیں ایک افائی آر نہیں پچاس آور کر لیں پچاس آور کر لیں یہ تو اب ہمارے لیے وہ مسلون بن رہی ہے میں ہمارے مرشب پہ ایک سوچیاسی ہو مجھ پہ یہ دوسری افائی آر ہیں ابھی کم ہے لگے رہو منا بھائی جتنے کر سکتے ہو کرو سینیٹر افنان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ نے بہت چوٹے آدمی ہونے کا ثبوت دیا اگر آپ نے مجھے مارا ہوتا تو آپ کو اس بیانیے پہ کڑا رہنا چاہیے صرف افائی آر کیلئے اب آپ مطلب یہ ہیں کہ زخمی بھی ہو گئے بے اوٹس بھی ہو گئے مار بھی آپ نے کہا یہ کیا یہ بکار سے منافی نہیں ہے گریس سے منافی نہیں ہے اور پھر آرٹیکل سکس ٹو ٹو میں آپ کا تو سچا ہونا لازمی ہے آپ نے سینیٹر کے پیٹ پیس اس اس پی کو لیٹر لکا یعنی کہ میں سینیٹر ہوں تو آپ نے اپنی افیشل پوزیشن کو انفلوینس کرتے ہوئے پولیس پہ یہ دواؤ ڈالنی کی کوشش کی اور پھر آپ نے پہلے اپنے انٹریویوز میں اپنی بی لاگز میں یا اپنے ٹویٹس میں کہا کہ میں تو بڑا بلیک بیلٹ ہوں اور میں نے تو اس کی یہ عالت کر دی ہے اب یہاں پہ آکے آپ کا بیانیہ یوٹھن کا گیا کیا وہ سچتا یا یہ سچ ہے اور اگر ایک بھی سچ ہے پہلے والا تو دوسرا والا جوٹا ہے دوسرا والا سچ ہے تو پہلے والا جوٹا ہے یعنی کہ دونوں صورتوں میں آپ ایک جوٹے انسان ہیں اور جوٹا شخص ہٹ ہوتا ہے آرٹیکل سکسٹی دو سے تو میں آپ کی جو سینیٹ میں آپ کی جو رکنیت ہے اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں اسی گرہوں پہ کہ آپ ایک جوٹے انسان ہیں اور رئی بات آپ کے فائی آر کی انشاءاللہ آپ نے آپ کے پارٹی کے لوگوں نے میری ٹرالنگ کی اور یہ سب کچھ جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ مریم نواز کی امام پہ ہو رہا ہے اور مریم نواز جو ہیں وہ مجھے نشان عبرت بنانا چاہتی ہے محتربہ اپنی اس کوششوں میں لگی رہو میں ان قبیل میں سے تو ہوئی نہیں جو ان فائی آروں سے دنکیوں سے اور ان چیزوں سے ڈر کے خان کا ساتھ چونوں انشاءاللہ اور بھی آپ کے پارٹی کو ایکسپوس کروں گا خان کے بیانیے کی اور خان کی پارٹی کے ساتھ روا کی گئی ہے ظلم اور اس جبرت کو میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی میڈیا پر اجاگر کروں گا اور بہتر آپ کے لیے یہ ہیں مریم نواز صاحبہ سے میری درخواست ہے آپ نے پاکستان تحریکی انصاف کے بہت سے لیڈرز کو اپنا موجودہ وقت میں اثر رسوخ استعمال کرتی ہوئے کافی خوار کیا ہے اور میں ہر قسم کی خواری کیلئے بھی تیار ہوں لیکن اگر آپ ذاتیات کریں گی تو میں صرف اتنے ہی عرض کروں گا کہ قانون کے تحت میں ساری عمر انشاءاللہ اپنے حقوقت تافت بھی کروں گا اور آپ سے نپٹوں گا بھی جو قانون مجھے حقوق دیتا ہے پاکستان تحریکی انصاف کے ورکرز کو میرا پیغام ہے کہ کسی بھی آلت میں اوصلے کا دامت دامت ہاتھ سے نہ جانے دیں یہ بہتی چھوٹے بونے لوگ ہیں یہ ان کی اوقات ہیں اور یہ ان کا کردار ہے جو میں نے اسے بیان کیا خان صاحب سے ملاقات ہوئی اڈیالا جیل میں یہ پہلی ملاقات ہی میری اڈیالا جیل میں ہے اڈیالا جیل منتقیلی کے بعد ان سے جیل کے حوالے سے بات ہوئی اور جس کا جس یہ ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اٹک کے مقابلے میں اڈیالا میں کچھ زیادہ پرسکون نہیں ہیں یا ابھی تک وہ ایڈیسٹ نہیں ہو پائے ہیں بالخصوص انہوں نے شکایت کی کہ واق کرنے کی سپیس جو ہیں ان کو فرام نہیں کی گئی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہیں وہ قدر ان ایزی فیل کر رہے تھے ہیں اس حوالے سے مجھے انہوں نے قانونی کا روائی کی ہدایت کی جو میں انقریب ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہوں دوسری بات جو ہیں انہوں نے یہ تجویز کی کہ وقالہ ڈاکٹر فیملی ممبر وغیرہ ان کی آمد کے حوالے سے ایک مکمل شیڈول بنا کے ہائی کورٹ کے ذریعے جو ہیں جیل اکھام کو ان کا پابند بنایا جائے تو میں لیگل ٹیم سے جتنے ہمارے دوست ہیں اور پارٹی کے جو ہمارے عقابلی نے ان سے بات کر کے ایک شیڈول بنا کے اسی رڈ کا حصہ بناؤں گا خان صاحب نے اپنے بیان میں ورکرد کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے انہوں نے عباد فاروق کے بیٹے کی موقع جو ہیں بڑے ہی کرمناک الفاظ میں ذکر کیا خواتین جو ہمارے پاکستان تحریکی انصاف سے وابستہ خواتین پریزنرد ہیں ان کی عالت ہزار پہ بھی وہ رنجیدہ تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ ان کی بیلے کیوں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہے سنم جعبید کے حوالے سے اگاہ کیا گیا کہ ان کو دوبارہ گریفتار کیا گیا اور جو پاکستان تحریکی انصاف سے وابستہ جتنے لیڈرز ہیں جو ابھی گزشتہ دن میں گریفتار ہوئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ان کو اگاہ کیا جس پر ان نے تاثف کا اہدار کیا خان صاحب کے ساتھ الیکشن کے معاملات کے اٹھیکرز کے معاملات یہ بھی ڈسکس ہوئے کہ اٹھیکرز کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ان کی زبان ہیں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جو اندازے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ گویا ان کا فروری یا جنوری میں بھی الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ کسی بھی بہانے ان الیکشن کو توالت دیں گے اور یہ خدشات کا اہدار کرتی ہوئے انہوں نے کیا ٹریکر پرائی بینیسٹر کے جو بیان جو انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا تھا یا جو ابھی بیرون ملک دوروں میں انہوں نے اندرون ملک سیاست کے حوالے سے بات ہی کی تھی وہ ان خدشات کا جواز فرام کر رہے تھے خان صاحب کے ساتھ الیکشن نمی دن میں کرانے کے حوالے سے صدر پاکستان نے جو لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے جو خان صاحب کا جو انہوں نے اظہار خیال کیا وہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ خان صاحب صدر پاکستان کے اس اقدام سے خوش نہیں تھے